بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی امید ہے خیریت سے ہوں گے اچھا جی اور یہاں پر میں صبح صبح کے ٹائم آپ سے یہ ویلوگ شیئر کر رہی ہوں تو میں بنا رہی ہوں بنا کر رہی ہوں فرائی کر رہی ہوں جسٹ بنا کے تو پہلے کے رکھے ہوئے ہیں سموسے سموسے جو چھوٹی سموسیاں نہیں ہوتی وہ بنا رہی ہوں ہمبل کے لیے کہ وہ سکول لے کے جائے گا لیکن اس کو یہ پسند تو ہوتا ہے لیکن وہ اتنے شوک سے اپنی وہ کرتا وہ کہتا ہے کہ ممہ یہ سکول میں جا کے کرسپی نہیں رہتی اور نو ڈاؤٹ یہ بھی ہے کہ جب تک بچے لنچ کھانے لگتے ہیں تب تک یہ کرسپی نہیں رہتی لیکن میرے پاس آج کے دن میں کوئی اور آپشن نہیں ہے کرنے کے لیے جو بریڈ تھی وہ بھی پرانی ہو گئی ہے تو میں اس کو نہیں دوں گی پرانے والی بریڈ تو بس میں اس کو یہ سموسے ہی دوں گی فرائی کر کے پھر بھی وہ اندر کا میٹریل جو ہوتا ہے نا وہ شوک سے کھا لیتا ہے تو یہاں پر جی میں نے کڑائی تاتی کی ہے اور تاتی کیا کی ہے پہلے سے اس میں آئل موجود تھا جو میں نے رات کو یہ سارے چپس وغیرہ بنائے تھے ان کا تو ویسے میں نے رکھ دی تھی رات ہی میں نے بس یہ پلان کر لیا تھا کہ صبح اس میں ہی ہمبل کے لیے نا سموسے فرائی کر دوں گی سو جی یہ تیل تتا ہو گیا اور پہلے میں نے ایک تھوٹا سا پیس ڈال کے دیکھا تھا بہت زیادہ آپ نے تیل کو فرائی نہیں کرنا ورنہ کیونکہ یہ میں نے ڈی فروسٹ بلکل بھی نہیں کیے اور ڈی فروسٹ کرے نا تو مجھے لگتا ہے کہ سموسے خراب ہو جاتے ہیں لہذا آپ نے بس ان کو اتنا سا دس سے پندرہ منٹ پہلے نکال کے رکھنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ سموسے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آرام سے الگ الگ ہو جائیں گے ان کی پٹیاں اور پھر انتہائی پیار سے الگ کرنی ہے اگر آپ زیادہ کھینچتان کے ان کو الگ کرو گے نا تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر یہ آیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹوٹنے کے بعد یہ کس طرح کا مسائل جو ہے وہ کریئٹ کریں گے ایک سموسہ تھا جو ایک سائٹ سے کھل گیا تھا اور جس کے ویسے سارے آئل میں اندر سے میٹیریل نکل لیے جو سامنے والے پڑھے جس کو میں نے پڑھٹا ہے میٹیریل نکلنا شروع ہو گیا اور یہ دیکھیں کالا کالا سا وہ سارا جو میٹیریل ہے نا وہ آ گیا ہے اچھا جی تو یہاں پر سموسے میں بس ہلکے لائٹ سے گولڈن براؤن کروں گی کیونکہ جب آپ ان کو باہر نکال دیتے ہو نا تو تھوڑی دیر بعد ان کا کرر جو ہے نا وہ خود بہودی ڈارک ہو جاتا ہے زیادہ ڈارک نہیں کروں گی کیونکہ پھر وہ جلے جلے کی مجھے خود کو اس میں لانے لگ جاتی ہے اچھا یہ جو زیادہ ہی اندر خپ ڈالی جا رہا تھا اس کو میں نے نکال دیا تھا یہ اتنے میں نے ہمبل کو نہیں دینے ہمبل کو بس تین یا چار دوں گی باقی کے جو ہیں وہ ہاتب کو میں آج گھر چھوڑ کے جاؤں گے اس کے بابا کے پاس تو وہ بھی چلتا پھرتا کھا لے گا اس کے بابا کھا لیں گے تو اس طرح کا جو فور ہوتا ہے نا جو بچہ چلتا پھرتا کھا لے تو وہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نا اس کو بوائل ایک دے دو وہ بھی مطلب وہ ادھر ادھر تورتا پھرتا جو ہے وہ کھا لیتا ہے اور سموسا دے دو یا پکوڑے یا وہ بریڈ نہیں کھاتا اتنے شوک سے نہ سینڈوچ ہو گیرہ اتنے شوک سے نہیں کھاتا کھانے لگ جائے گا ہمبل کو دیکھ دیکھ کے کیونکہ پہلے ہمبل بھی نہیں کھاتا تھا تو اب وہ کھانے لگ گیا شکر اللہ کا اچھا جی اور ہمبل کا لنچ تیار کرنے کے بعد یہ میں نے اپنے لیے کیا ہے چنے وائٹ چنے آلو تھے تھوڑے بوائل کی ہوئے پڑے ہوئے اور آدھے سے بھی جو ہے ایک اس کا چتھائی حصہ پیاس کا وہ میں نے بارے ایک بڑی کاٹ لیا اور یہ میں لے کے جاؤں گی چارٹسی بنا کے سکول لے کے جاؤں گی اچھا جی یہ بتانی کیا تھا مجھے برینڈ کا نام یاد نہیں آرہا تو اس برینڈ کا یہ میں نے لیا ہوا ہے جس کو اب ڈرائے رائتہ کہہ لینا وہ ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے اوپر یہ ڈال لیتی ہوں کیونکہ اکثر جو دوسرے والا رائتہ بنا کے رکھتی ہوں میں چٹھنی پدینے والی وہ بھی اگر اس کے اوپر میں ڈال لوں تو بہت اچھی اور مزے کا اس کا پیسٹ آتا ہے لیکن یہ کوئی اتنا خاص اچھا نہیں ہے بس یہ صرف دہی میں ڈالنے کے لیے بیٹر ہے اور دہی میں ڈال کے بھی میں اب آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی یہ کہ بھی بلکل فریش رائتے والا جو ہے وہ کرتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے پتا چلتا ہے کہ یہ فریش رائتہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے پاس نہ ہو تو یہ کام چلا دے گا آپ کا اس کے بعد جی میں نے اس میں آدھا جو ہے چمچ وہ ڈالا ہے چارٹ مسالہ اور یہ جو چارٹ مسالہ ہے نا یہ عام جو ریڈیو والوں کے پاس نہیں ہوتا وہ والا چارٹ مسالہ ہے یہ کوئی نیشنل کا شان تکا مسالہ شان وغیرہ والوں کا نہیں ہے یہ ان کا ہی ہے جو عام ریڈیو سے ہوتا ہے نا کیونکہ ہمارے گھر کے باہر جو ہے وہ فروٹ چارٹ والی ریڈیو ہوتی ہے تو ہم اس سے خرید لیتے ہیں اچھا جی تیاری شہری ہو کہ تو یہاں پر میں اپنا بستا اور بوریا بسترا سمیٹ کر یہاں بیٹھ گئی تھی رکشے کا انتظار کر رہی ہوں اور میں تقریبا پورے آٹھ بجے اپنے گھر سے نکل آئی تھی رکشہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے سو یہاں بیٹھ کر میں اردگرد آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہوں گاڑیوں پر اور پیچھے جو ہے نا وہ ناشتے اور نانچنے والے جو ہے ان کے وہ ناشتہ لگا ہوئے اور یہ جی ہماری مہربانو کھڑی ہوئی ہے مطلب گاڑی جو ہم نے خرید دی ہے گڑی یہ ہماری لاری ہے اور یہاں پر کھڑی پیاری لگتی ہے یہاں پر کھڑی رہتی ہے یہ بس ہم اس کے اوپر گاؤں جاتے ہیں گاؤں سے آتے ہیں اور کہیں آنا چانا ہو جہاں پر بوری فیملی نے تو پھر ہم اس کو ورت لیتے ہیں اور شام کا ویلہ ہو گیا ہے سکول سے میں آج چکی ہوں بچوں کو میں نے سلا دیا ہے اور آج میں نے سوچ لیا تھا سکول میں بچوں کو سلا کے کیونکہ دو تین دن پہلے میں نے جرسیاں سب کی جتنی بھی جرسیاں اور سویٹر تھے وہ واش کر لیا تھے اور بہت زیادہ موٹے موٹے جو کپڑے تھے وہ بھی میں نے واش کر کے تو اچھے طرح سے ان کو شوپ لگوا دی تھی اور آج میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ آج میں نے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے بچے سو گئے ہیں دونے ہی سو گئے ہیں ان کا ابا بھی سو گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں یہ ساری چیزیں نہ سمیٹ لوں گی لہٰذا میں چھتی چھتی میں نے ایک کپ چاہ کا بنا لیا ہے اپنے لئے اور ساتھ ساتھ میں چاہ پیتی جاؤں گی چاہ کے سوڑ کے مار لوں گی اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے جرسیاں وغیرانہ یہ ساری میں نے اس کے اندر دیکھ کر کے رکھنا شروع کر دی ہیں اور آپ یہاں پہ میری اتنی اچھے سی ترتیب اور اتنا اچھا سا سلیکہ جو ہے اس کو ملاحظہ کریں اور اس کو انجوائے کریں کہ میں کیسے ہر ہر کونے میں ایک ایک سوڑ جو بچوں کا وہ گھسے ہڑ رہی ہوں اور یہ ساری چیزیں میں نے تیہ لگا کے تو پھر ہی رکھی ہیں کیونکہ ویسے میں کوئی پانڈ شانٹ گھنڈ نہیں بنوں گی کیونکہ کپڑے جب نیکسٹ ایئر ہم نکالتے ہیں تو بہت ساری یہ ریکزین وغیرہ کی جاکٹس ہوتی ہیں جو کہ پھر ہم ان کو سلائی نہیں کر سکتے سلائی کہہ رہی ہوں ہم ان کو پریس نہیں کر سکتے ہوتے تو ان کے پر اتنے زیادہ بل پڑ جاتے ہیں کہ وہ چھے چھے مہینے ویسی پڑ جاتے ہیں کہ پہننے کبھی دل نہیں کرتا سو میں بچوں کے بھی جتنے بھی موٹے کپڑے تھے جو اب ہم نہیں یوز کر سکتے بس وہی والے کپڑے میں باہر رکھوں گی جو جیسے ٹراؤزر شارٹس اور اس طرح کے ہوتے ہیں بس وہی والے باقی سارے کے سارے کپڑے جو ہے وہ میں نے بکسے میں بند کر دیا ہے اور ان کو اوپر شفٹ کر دیا ہے پیٹی کے اوپر اس کے بعد پانچ بجگے ہیں پانچ بجے جی گیس باجی آگئی تھی اور میں نے یہ اپنی لال رنگ کی اتنی خوبصورت حسین رتی کڑائی جو ہے وہ چلے کے اوپر رکھ لیا کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا کیا بناؤں اور کیا نہ بناؤں دو تین دن سے آلو ہی کھائی جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں نا آلووں کا جو بورا ہے نا وہ گفٹ آگئے تو اب جی آلووں کی خیر نہیں ہے ہمارے ہاتھ ہو اس خیر میں نے سالن اس طرح بنا لیا تھا اس کے اندر ہی میں نے نمک اور سورخ میرچو سارا کچھ ڈال لیا تھا سارا کچھ بنا کے جب دال اچھے سے گل گئی تھی تو اس طرح میں نے ایک پین لیا ہے پین کے اندر ایک یا دو لسن کے جوے تھے جو ان کو میں نے اس طرح بری بری کٹ کے اس کے اندر ڈال لیا ہے ڈالنے کے بعد دو یہ میرچے ڈال لی ہیں اور یہ جو قریبت ہوتے ہیں وہ ڈال لیا ہے ان کو یہ جو میرچے اور یہ قریبت ہوتے ہیں یہ میں تھوڑے دیر کے بعد اس میں سے ریموو کر دوں گی لسن ہے اس کو زیادہ نہیں جلانا ہے بس اس کو اتنا سا ہی آپ نے اس میں فرائے کرنا ہے کہ اس کے ایک خوبصورت سا ارومہ جو ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں سالن میں بھی ڈوئی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہوں اس کو بھی سجے خوبے کیے جا رہی ہوں کیونکہ اس کے نیچے ہلکا سا چولا جل رہا تھا تو مجھے یہ ہے کہ یہ چولا یہ نا سالن جو ہے نیچے نہ لگ جائے سو یہاں پر یہ ہونے لگیا تھا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھے سے وہ ہو رہے ہیں تو چولا ہلکے چولے کے اوپر آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ تیز کے اوپر رکھو گے تو جیسے ہی آئل گرم ہوگا ویسے ہی آپ کی چیزیں ساتھ ہی جل جائیں گی تو یہاں پر میں نے یہ جو مرچے ہیں ان کو بتا نہیں ان کو کیا کہتے ہیں کندری کی کہتے ہیں یا سندری کی کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ جو چھوٹی مرچے ہوتی ہیں یہ مرچے اور یہ جو پتے ہیں یہ دونوں میں ان میں سے ریموو کر دوں گی کیونکہ بچوں نے بھی سالن کھانا ہے تو پھر ان کے موہ میں آ گیا تو پھر سار رات مجھے مسئلہ ڈالے رکھیں گے اور ان ٹائم پہ جب اچھے سے جو آئل ہے وہ ہو گیا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک سامچ جو زیرہ ڈال لیا اور چولہ بند کر دیا چولہ بند کرنے کے بعد میں نے زیرہ ڈال لیا ورنہ زیرہ جل جاتا ہے فوراک اور اس کو میں نے ڈال دیا ہے دال کے اوپر اور یہ بہت اچھے سے بہت مزے کی دال بنی تھی اچھا جی یہ سوٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی آپ پہلے ڈیٹیلنگ چیک کریں اس کے اندر میں نے سیڈی لیس لگوائی ہوئی ہے اس کے گلے کے اوپر یوں میں نے یہ بٹن لگوائے ہوئے پچاس پچاس روپے کا بٹن آیا تھا اور اس کو میں نے واش کرنے کے بعد فورا نہیں ہینک کیا ہوا ہے تو آپ جو ہے نا اس کے اندر بل جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں پریس نہیں کیا ہوا یہ تئیس سو اٹھارہ روپے کا میں نے مولانا تارک جمیل صاحب کے برینڈ سے لیا تھا تئیس سو اٹھارہ روپے کا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جی پری ونٹر ڈریس ہے اس کا فیبرک ہے جبکہ یہ سمپل ایک لون کا ڈریس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے دپٹے کی ڈیٹیلنگ چیک کریں میں نے اس کے اوپر پچیس سو اور تیس سو روپے کے پھونے لے کے لگائے میں اور یہ اس کے ساتھ کی شلوار ہے اس کو میں نے اس کو میں نے ایک دفعہ ہینڈ واش کیا ہے اور ہینڈ واش کرنے کے بعد جو اس کی شلوار ہے جس کا آف وائٹ کلر تھا اس کے اوپر سے سارا جو رنگ ہے وہ اترنا شروع ہو گیا ہے جس کو آپ پنجابی میں ڈب کھڑبا گیتے ہیں یہ وہ ہو گیا ہے اس کے اوپر بڑے بڑے وائٹ کلر کے پیچز مطلب سامنے نظر آنے لگے ہیں شاید میں دو دفعہ اس کو اور دھونگی نا تو اس کا جو اوپر کا کلر ہے نا وہ سارا اتر جائے گا اور اندر سے پیور وائٹ کلر کا کپڑا آ جائے گا باہر کوئی بھی اور برینڈ ہوتا تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا مولانا تارک جمیر صاحب کے برینڈ کے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایک مفتی تھے ایک عالم دین تھے اچھا خاصہ کھاتے پیتے تھے عربوں روپیہ انہی کے اکاؤنٹ میں آئے جو پچھلے دنوں ہی ایکسپوز ہوا ہے پتہ نہیں اس میں کیا سچائی ہے اور کیا نہیں آپ سے کسی قسم کا نظریات اختلاف نہیں ہے مولانا صاحب لیکن یہ مت کریں آپ ٹھیک ہے نا آپ سے ہی حدیثیں ہم نے سیکھی ہیں آپ نے ان کا مفہوم بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں ہے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آپ کے علم میں ہی نہیں ہے اور آپ اویسلی ایک ایک ڈرس کو تو انویجلیٹ نہیں نہ کرتے ہوں گے لیکن شاید کبھی میری یہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزرے تو آپ کائنڈلی اس سارے معاملے کو ایک نظر دیکھئے گا ضرور کیونکہ شاید کوئی اور میری طرح کا بندہ جو ہے وہ بچ جائے گا اس سارے دھوکے میں آنے سے خیر جی پچھلے دنوں آپ کی طبیعت بھی خاصے خراب کی اللہ آپ کو صحت اور تاندرستی دے آپ ایسے دین کی خدمت کرتے رہیں تو عوام کی ایسی خدمت آپ رہنے نہیں کرنے کو بس آپ دین کی خدمت کریں آپ کی باتیں بہت خوبصورت ہیں بہت سارے لوگوں کے دلوں پر اثر بھی کرتی ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ کس نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ برانڈ بنائیں کیونکہ مولانا صاحب ہر بندہ ہر فن مولا نہیں ہوتا ہے تو کارلی اس سارے مسئلے کو آپ ایک نظر خود سے دیکھیں اچھا جی اور یہاں پر جو ہے وہ بچے کھیر رہے ہیں پانی کے ساتھ یہ مہمان تھے بچے جو آئے ہوئے تھے اور کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا بس اس سے زیادہ تو میں اب کیا کہوں کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو تھینکیو جی اللہ حافظ